مدارس مدارس دیوبندہ ملینوں کفاہوں نے پروڈیوزی یہ اہل حدیث کیا ہوا ہے اہل احلی ڈیویٹ نیانے پینڈ ایڈ پینڈ بیویٹ، سقید نیانی پینڈ مرزا کادیانی اس لئے مولانا محمدحسین بطالوی مولانا محمدحسین بطالوی رگار گنت سو ختم نبوت ہمیں پانچر اس کے بارے میں جو کہ غلام احمد قادیانی اس لئے بارے میں امید اسے لئے میں سبھی تعلمی طرح کی طور پر عناقہ سے پڑھیں گے پیج ففٹی سیون سیرت المہدی حسان بشیر آمد بشیر آمد سیز بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کو معلوم ہوا تھا کہ آپ کی دوسری شادی دلی میں ہوگی چنانچہ آپ نے مولوی محمد حسان بٹالوی کے پاس اس کا ذکر کیا تو چونکہ اس وقت اس کے پاس تمام اہل حدیث لڑکیوں کی فرست رہتی تھی اور میر صاحب بھی اہل حدیث تھے تو اس سے بہت میل ملاقات رکھتے تھے اس لیے اس نے حضرت صاحب کے پاس میر صاحب کا نام لیا آپ نے میر صاحب کو لکھا and then he goes on to say and then آپ کے ساتھ شیخ حمد علی اور نکاہ مولوی نظیر حسین نے پڑھایا تھا his نکاہ was arranged by اہل حدیث مولوی محمد حسین his father-in-law was اہل حدیث میر ناصر his wife was اہل حدیث نسرت جہان his نکاہ was performed by شیخ القل نظیر and اہل حدیث in the masjid in qadiyan where mirza qadiyani used to pray his namaz one prominent qadiyani dr. basharat has written a book entitled مجدد اعظم volume 1 page 335 he says the imam in the masjid in qadiyan used to be مولوی عبدالکریم سیال کوٹی who used to be imam of اہل حدیث in سیال کوٹ mirza qadiyani اہل حدیث his successor اہل حدیث his father-in-law اہل حدیث his wife was اہل حدیث his nikah was performed by اہل حدیث the man mirza qadiyani used to pray namaz behind was اہل حدیث